السلام علیکم سامین انتیس شابان المعظم اور گیارہ مارچ ہے خبر کا عنوان ہے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی دعا اور وفاق المدارس کے نتائی پہلے ہم حضرت والا کی دعا پیش کرتے ہیں اس کے بعد ازدوجاجہ ٹی وی اوفیشل کے ڈائریکٹر حافظ عزیز احمد کی تفصیل رپورٹ پیش کر رہے ہیں اللہ ہم صل و سلیم لکھلے снیدنا و لانا محمد ki ما صلیتا وسلمت و بارکتا آلا ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمد مجید ربنا ظلمنا عنفسنا و اللہ لم تقفر لنا وترحمنا لنکننا من الخاسرين ربنا آتنا بالدنيا حسنا فمال؛ آخیرہ حسنا سورس و منعذب النار ربنا آتنا بالدنیا حسنا فمال؛ آخیرہ حسنا سورس و منع ذادب النار اللہ ہم ألهمنا رجوتنا و عزیم لنا و شده امرنا یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو طالب علم یا طالبات امتحانات میں کامیاب ہوئی ہیں خاص طور پر جنہوں نے پوزیشن لی ہیں یا اللہ ان کے لئے ان کے والدین کے لئے ان کے ساتذہ کے لئے ان کے مدرسوں کے لئے اس کو مبارک فرما یا اللہ ان کو اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما یا اللہ ان کو اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما یا اللہ تمام دینی مدارس جو کام کر رہے ہیں یا اللہ ان سب میں صدق اور اخلاص پیدا فرما اور صدق اور اخلاص کو برقرار رکھ یا اللہ اپنے احمد سے اپنے خضل و کرم سے ان کے کاموں میں برکت اور ترقیت فرما ظاہری اور باطنی ترقیات فرما یا اللہ وفاق المدارس العربیہ جو الحمدللہ آپ نے ایک ایسا ادارہ قائم فرما دیا کہ جس کے چھت کے نیچے تمام مدارس دینی آخوا ان کے باہمی طور پر کوئی مختلف نقطہ آئے نظر ہوں لیکن اس ایک چھت کے نیچے سب جمع ہو کر الحمدللہ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں یا اللہ اس کو اپنے خضل و کرم سے اپنے بارگاہ مشرف قبول عطا فرما اس کی خدمات کو اور زیادہ ترقی عطا فرما یا اللہ اس کے راستے کی رکاوٹوں کو اپنے خضل و کرم سے دور فرما یا اللہ اپنے احمد سے وفاق المدارس کے ناظر میں عالی مرنم حمد حنیف جال اندری صاحب اور چاروں نائب صدر اور ساتھ میں سرپرست صدرات جو ان سب کو اے اللہ ان کو اس پہ ترین جزا دنیا آخرت میں عطا فرما اسی طرح یا اللہ حضرت فاق المدارس العربیہ کے چاروں صحوبوں کے ناظرین حضرت مانا عمداد اللہ صاحب حضرت مانا حسین عمد صاحب حضرت مانا صلاح الدین صاحب اور حضرت مانا قاضی عبد الرشید صاحب اور مانا زباہر شجع آبادی صاحب اور اس کے علاوہ جو مسئولین الحمدلہ جن کا جال پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے یا اللہ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے اس محنت کا بہترین صلح دنیا آخرت میں عطا فرما یا اللہ ان کے سب میں اخلاص اور صدق پیدا فرما دیجئے اور ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائیے ان کو اس محنت کی اور خدمت کی خصوصی ان کو جزا عطا فرمائیے دنیا آخرت کے اندر ان کے بہترین جزا عطا فرمائیے بہترین جزا عطا فرمائیے اور اپنے بارگاہ میں اس کو شرف قبول عطا فرما دیجئے یا اللہ یہ ایک باہد جتنے مناسب ہیں چاہے وہ صدر کا ہو مزیر ناظمِ حالی کا ہو ناظمین کا ہو مسئولین کا ہو یہ سب جزبقتی طور پر صرف فی سبی اللہ کام کرتے ہیں ان کا کوئی متعین معاوضہ نہیں ہوتا متعین تنخائیں نہیں ہوتی یہ صرف اپنے اخلاص کے ساتھ اس خدمت مجھول ہے یا اللہ اس خدمت کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دیجئے اور اس کی برکات پوری عمت کے پر ظاہر فرمائیے وصل اللہ تعالی على خیری خلقہ سیدنا مغیرانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سلانہ امتحان 1445 ہجری مطابق 124 اسوی کے نتائج کا اعلان تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے سلانہ امتحان 1445 ہجری مطابق دوہزار چوبیس اسوی کی نتائج کا اعلان کر دیا ہے نتائج کا اعلان وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ منعالیہ اور ناظرین آلہ وفاق شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہ منعالیہ نے اٹھائیس شابان المعظم 1445 ہجری مطابق دس مارچ دوہزار چوبیس اسوی بروزتوار جامعہ دار العلوم کراچی بمقام کورنگی انڈرسٹریل ایریا کراچی میں کیا سلانہ امتحانات میں طلبہ اور طالبات کی تعداد مجموعی طور پر پانچ لاکھ ترانوے ہزار پانچ سو باسٹھ تھی جن میں سے پانچ لاکھ انہتر ہزار بیاسی نے شرکت کی ہے چار لاکھ چھاسٹھ ہزار چھسو تئیس پاس ہوئے اور ایک لاکھ دوہزار چار سو انسٹھ ناکام ہوئے مجموعی نتیجہ بیاسی فیصد رہا درجات کتب میں ملکی سطح پر اول دوم سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات کے نام یہ ہیں طلبہ میں سے درجہ عالمیہ سال دوم ایم اے پارٹو میں جامعہ الائیہ دیاقت آباد کراچی کی محمد صحبہ نے ملکی سطح پر اول پوزیشن جامعہ دار العلوم کراچی کے سید ملیب الرحمن نے دوم پوزیشن جبکہ جامعہ صدیق اکبر ملتان کے محمد ابراہیم اور جامعہ بیت السلام چکوال کے عمار معیز نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے عالمیہ سال اول ایم اے پارٹ ون میں جامعہ عثمانیہ پشاور کے محب اللہ نے اول پوزیشن جامعہ آس اکیڈمی لاہور کے شاہد خان نے دوم پوزیشن جبکہ جامعہ السفہ سعید آباد کراچی کے احمد اور جامعہ فاروقیہ حاجی آباد دیر کے محمد سلیمان نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے عالیہ سال اول بی اے پارٹ و میں جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے حق نواز نے اول پوزیشن جامعہ دار العلوم کراچی کے عبد الرعوف نے دوم پوزیشن اور جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے سید عمر علی نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے عالیہ سال اول بی اے پارٹ ون میں جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے عواد تارک نے اول پوزیشن جامعہ بیت السلام چکوال کے جاسر محمد نے دوم پوزیشن جبکہ جامعہ العلوم الاسلامیہ الفریدیہ اسلام آباد کے حزیفہ محمد نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے درجہ ثانیہ خاصہ سال دوم ایف اے پارٹ ٹو میں جامعہ بیت السلام چکوال کے محمد داود نے اول پوزیشن جامعہ دار العلوم کراچی کے عبدالصبور نے دوم پوزیشن اور جامعہ بیت السلام چکوال کے محمد تاہر خان نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے درجہ ثانیہ خاصہ سال ایف اے پارٹ ٹو میں جامعہ الزیتون نیل پیر ایبت آباد کے نور نواب نے اول پوزیشن جامعہ بیت السلام کراچی کے شاکر اللہ نے دوم پوزیشن جبکہ جامعہ بیت السلام کراچی کے محمد شمائل بن کامران اور جامعہ بیت السلام چکوال کے عبد الرحمن نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے درجہ ثانیہ آمہ میٹرک میں جامعہ بیت السلام چکوال کے نصیب اللہ نے اول پوزیشن جامعہ بیت السلام کراچی کے حضرت علی نے دوم پوزیشن اور جامعہ بیت السلام چکوال کے محمد عمیر نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے درجہ متوسطہ میڈل میں جامعہ دار العلوم مدنیہ بھاولپر کے علی رضا نے اول پوزیشن جامعہ ابو حریرہ میلسی بہاری کے محمد طلح نصار نے دوم پوزیشن اور جامعہ اسلامیہ مفتاح العلوم فیض آباد پشین کے حسین احمد نے سوم پوزیشن حاصل کی دراسات دینیہ سال دو میں جامعہ معاہد الفقیر الاسلامی جھنگ کے محمد بلال نے اول پوزیشن مدرسہ ابو حریرہ قصبہ گرمانی کوٹ ادو مزفر نگر کے توفیق احمد نے دوم پوزیشن اور دار العلوم اسلامیہ سنٹرل جیل راولپنڈی کے واجد حسین نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے دراسات دینیہ سال اول میں مدرسہ اصحاب صفحہ خویداد خیل لکی مروت کے وحید اللہ نے اول پوزیشن مدرسہ اصحاب صفحہ خویداد خیل لکی مروت کے سناولہ نے دوم پوزیشن اور مدرسہ سراجل علوم میں گورہ سوات کی محمد آمیر نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے تجوید للعلماء میں مدرسہ انوار العلوم گڑنگا بالا پشاور کے وقاس احمد نے اول پوزیشن مدرسہ سلمان فارسی سوت القران ڈیرہ غازی خان کے عبدالباسط نے دوم پوزیشن اور جامعہ عثمانیہ پشاور کے ہمائیو خان نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے تجوید للحفاظ میں جامعہ دار علوم مدنیہ بہاولپر کے محمود احمد نے اول پوزیشن جامعہ دار علوم الاسلامیہ کامران بلاک لاہور کے صغیر احمد اور مدرسہ عربیہ تبلیغی مرکز لیہ کے محمد آسن دوم پوزیشن جبکہ جامعہ اشرف المدارس لیہ کے محمد سمیولہ اور جامعہ اشرف المدارس راکھ میرن ڈیرہ اسماعیل خان کے انام اللہ نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے اسی طرح طالبات سے درجہ علومیہ سال دوم میں جامعہ خدیجت القبرہ محمد علی سوسائٹی کراچی کی رملہ سلمان اور جامعہ فاطمہ الزہرہ کنجارو نشہر و فروز کی فاطمہ محمد حنیف نے ملک کی سطح پر اول پوزیشن جامعہ عثمانیہ پشاور کی محمونہ گلالائی نے دوم پوزیشن اور مدرسہ انوار السحابیات لاہور کی امہ کلسوم نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے درجہ عالمیہ سال اول میں مرکز فحم الدین ڈیفنس کراچی کے حسنا اور جامعہ اشرف البنات بارہ گیٹ پشاور کی صدف نور نے اول پوزیشن جامعہ خدیجت القبرہ محمد علی سوسائٹی کراچی مرجم نے دوم پوزیشن اور جامعہ عربیہ شمس نور لیل بنات لطیف آباد حدر آباد کی ایشہ اقبال نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے درجہ عالیہ دوم بنات میں مہد الخلیل الاسلامی بہادر آباد کراچی کی نور الہدا نے اول پوزیشن جامعہ دار العلوم کراچی کی ہرہ ناز نے دوم پوزیشن جبکہ جامعہ نور القرآن والحدیث ایبت آباد کی افیفہ بی بی نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے درجہ عالیہ سال اول بنات میں جامعہ فاطمہ الزہرہ الاسلامیہ لیل بنات سفیر دھیری پشاور کی سارا اشفاق نے اول پوزیشن جامعہ رحیمیہ حسینیہ کلورکوٹ بکھر کی آئیشہ راو نے دوم پوزیشن جبکہ جامعہ عشرف البنات بارہ گیٹ پشاور کی سناجان مدرسہ دار البشائر لیل بنات بروہی کراچی کی حمنہ اور جامعہ دار التقوی لاہور کی آفیہ شعیب نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے درجہ خاصہ سال دوم بنات میں جامعہ فاطمہ الزہرہ لیل بنات نوتھیہ جدید پشاور کی سمیہ نے ملکی سطح پر اول پوزیشن جامعہ فاطمہ الزہرہ لیل بنات نوتھیہ جدید پشاور کی شمائلہ نے دوم پوزیشن جبکہ مدرسہ حفظہ لیل بنات بستی مٹوان بیرہ غازی خان کی مقدس زہرہ نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے درجہ خاصہ اول بنات میں جامعہ تعلیم القرآن و سنہ منظور کالونی کراچی کی رابعہ نے اول پوزیشن مدرسہ تحسین القرآن لختی بانڈا ہنگو کی آفرہ فیض نے دوم پوزیشن جبکہ مرکز فحم الدیر ڈیفنس کراچی کی ریحانہ نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے دراسات دینیہ سال دو میں مدرسہ فاطمہ تزہرہ لیل بنات نوہ شہر عبت آباد کی فوزیہ بی بی نے اول پوزیشن معاہد الخلیل الاسلامی بہدر آباد کراچی کی لائبہ عامر نے دوم پوزیشن جبکہ جامعہ حفظہ لیل بنات تطلع علی گجروالہ کی اقصہ ناصر نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے دراسات دینیہ سال اول میں مدرسہ خدیجہ تلقبرا لیل بنات غریب آباد کراچی کی کلسوم بی بی نے اول پوزیشن جامعہ حمیرہ عائشہ لیل بنات خانیوال کی نگینہ رمضان نے دوم پوزیشن اور جامعہ ام شریک لیل بنات نارت نازم آباد کراچی کی حدیقہ نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے تجوید لیل عالمات میں جامعہ سیدہ میمونہ لیل بنات کلبٹ سوابی کی شاوان اڑکین اول پوزیشن جامعہ عائشہ صدیقہ لیل بنات سواد کی صدف نور نے دوم پوزیشن جبکہ جامعہ عمر بن خطاب لیل بنات سردار کالونی پشاور کی ثانیہ اور جامعہ سیدہ میمونہ لیل بنات کلبٹ سوابی کی امامہ گل نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے تجوید لیل حافظات میں مدرسہ خدیجہ تلقبرا لیل بنات شاہ ڈھیر اٹا کی فرہت بی بی نے اول پوزیشن مدرسہ اصحاب صفحہ خانپور بگا شیر مزفرگڑ کی مرجہ مومل اور رباب اعجاز نے دوم پوزیشن جبکہ جامعہ ابو حریرہ لیل بنات مچن خیل لکی مروت کی محفش گل نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے صبحی پوزیشنیں اور تفصیلی نتائج وفاق کی ویب سائٹ پر مناحظہ کیے جا سکتے ہیں تمام طلبہ اور طالبات اور خاص طور پر نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے مدارس جامعات اور طلبہ اور طالبات کو مبارک بات پیش کی اور ان کی مزید ترقی اور کامیابی کے لیے دعا کی ہے انہوں نے اس موقع پر دفتر وفاق المدارس کی جملہ کارکنان کی خدمات کو سراحتے ہوئے انہیں شبانہ روز محنت کے ساتھ امتحانات کے پروکار انعقاد اور انتہائی محنت و جانفشانی کے ساتھ مختصر ترین وقت میں شفاف نتائج کی تجاری پر خراج تحسین پیش کیا ہے